اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ خیر خریت سے ہوں گے دوستو آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کے انٹرنیٹ سپیڈ سلو ہے آپ پریشان ہیں آپ جب ویڈیوز چلاتے ہیں آپ کی ویڈیوز روک روک کر چلتی ہیں آپ کا انٹرنیٹ انتہائی درجہ کا سلو ہے تو پھر جو ویڈیو آپ کے لیے آپ جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں میں آپ کو آج جو طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں اس طریقہ پر آپ عمل کر کے اپنے انٹرنیٹ سپیڈ کو بڑھا سکتے ہیں تیز کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے انٹرنیٹ سپیڈ سلو اور بڑھانے کا یہ کیا چکر ہوتا ہے اور کیوں انٹرنیٹ سپیڈ سلو ہوتی ہے یہ ہماری مسٹیک ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ملٹیپل بروزر رکھے ہوتے ہیں مویل فون میں اور ایسے ایسے بروزر ایسی ایسی اپلیکیشن ایسی ایسی ایپ جن کا ہمیں کوئی فیدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے وہ ہمارے ڈیٹا خرچ کر رہی ہیں فضول کا ڈیٹا انویسٹ ہو رہا ہے اور ویسی وہ ہمارے مویل فون میں ایسی پڑی ہوئی ہیں فارکزمپل جیسے ویڈ میٹ ہو گیا یا یوسی بروزر ہو گیا ایسی بہت سی اپلیکیشن ہے جو ہم نے مویل فون میں ایسے ہی انسٹال کی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں کوئی ان کا فیدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو دوستو بات کرتے ہیں کہ آپ کیسے ان چیزوں سے باج سکتے ہیں آپ نے اگر فارکزمپل آپ نے ویٹس ایپ رکھا ہوا ہے اور آپ کا ویٹس ایپ آپ یوز کر رہے ہیں یہ آپ کی کام کی چیز ہے آپ کا یہ لے رہا ہے توجہ ہے آپ جانہی جو آپ نے اس کی فورس سٹاپ کر لیا کریں اس کے علاوہ آنے جو آپ نے ویٹس ایپ کے اوپر کلیک کرنا ہے اور جب آپ اور سکتے ہیں آپ کو نظر آجائے گا پر کلیک کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کو کلیر کر سکتے ہیں آپ نے اس کو کلیر کر لیا اور اس کے بعد آپ نے بیک کر لیا تو یہ ابھی جو ہے ہمارا مطلب جو ڈیٹا اس پہ انویسٹ ہو رہا تھا کچھ نہ کچھ ڈیٹا جو ہے ہمارا بچ جائے گا اس کے بعد یہ ہمارے پاس ٹک ٹاک ہے اس کو ہم اوپن سوری اس کے اوپر کلیک ایسے دبائے رکھیں گے اس کے بعد یہ چیز آ جائے گی آپ نے ایپ انفرمیشن میں کلیک کرنا ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس سٹوریج یوز یہ آ گیا یہاں پہ ہم جو ہے یہاں پہ کلیک کر دیتے ہیں اور پھر اس کا بھی ڈیٹا کلیر اس طرح آپ کی جو اپلیکشن آپ کی ضرورت کی ہے آپ کی کام کی ہے جس اپلیکشن کے اوپر آپ ورک کر رہے ہیں تو آپ ایسی اپلیکشن کا ایک ہفتے بعد یہ جو ڈیٹا سٹوریج ہوتا ہے اس کو آپ کلیر کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کا جو انٹرنیٹ سپیڈ ہے ہنڈرٹ فیصد جو ہے اچھی ہو جائے گی بلکہ اچھی نہیں اچھی سے بھی اچھی ہو جائے گی تو دوس امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ